اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے ممتاز ڈراما نگار کے نیڈا میں انتقال کر گئے موسیقی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممتاز ڈراما نگار ڈاکٹر ڈینیز آئیزک جن کی عمر 71 سال تھی وہ کچھ عرصے سے ڈمشیہ کے مرض میں مبتلا تھے اور طویل عرصے سے کینیڈا میں مقیم تھے ڈاکٹر ڈینیز آئیزک کو 1989 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازہ گیا تھا ان کے تحریر کردہ ڈراموں میں دو رہا سلاخیں قرب بارش اور تھوڑی سی زندگی شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ڈراما سیریز گیسٹ ہاؤس کی کچھ اقساد بھی لکھی جبکہ انہوں نے سمینہ پیرزادہ کی فلم انتہا کا اسکرین فلے بھی لکھا ڈاکٹر آئیزک نے زول ویرنی کے مشہور فرانسیسی نوویل کا اردو ترجمہ بھی کیا انہوں نے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں بطورے ڈاکٹر بھی خدمات سر انجام دی تھی تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ